اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالبات آج کی پیو سی سیکنڈ یئر کلاس میں چوتہ سبق لے رہی ہوں پیج نمبر فورٹی مضمون منٹو مصنف شاہید احمد دہلوی شاہید احمد دہلوی کے زندگی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں ونی سو چھے میں پیدا ہوئے اور ونی سو سی ساٹھ میں ان کا انتخال ہوا صحیب انشاء پرواز کی حیثیت سے معروف ہیں سنف خاکہ نگاری سے انہیں فطری مناسبت ہے وہ خاکہ نگاری کے مطالبات سے مکمل طور پر آگاہ ہیں ان کے خاکوں کے دو مجموعے اور چند عدوی شخصیتیں شائع ہو چکے ہیں منٹو ایک بہت اچھے افسانہ نگار ہے ان کی پیدائش زیلا لدھیانہ میں ہوئی منٹو نے مسلم ہائی سکول امروچسر سے میٹرک کا امتحان پاس کیا عالی تعلیم کے لیے علیگر مسلم یونیورسٹی میں داخل کیے گئے لیکن دکھ کے عرضے کے سبب واپس لوٹنا پڑا اس طرح تعلیم کا سلسلہ منخطہ ہو گیا منٹو کو عدوی زوگ بچپن ہی سے تھا دوران تعلیم امروچسر کے ایک اخبار مساوات کے لیے تفسیریں اور کالم لکھنے لگے ان کا پہلا افسانہ تماشا 1934 میں شائع ہوا امروچسر اور لاہور کے کچھ اخبارات میں کام کرنے کے بعد 1936 میں ممبئی چلے آئے اور رسالہ محصور سے وابستہ ہوئے اس وقت میں کئی فلموں کے لیے کہانیاں منظر نامے اور مقالمے بھی تحریر کیے 1941 میں آل انڈیا ریڈیو دہلی میں فیچر نگار اور ڈراما نویس کی حیثیت سے کچھ عرصے کے لیے کام کیا پھر ممبئی آئے تقسیم ہن کے بعد پاکستان منتخل ہوئے وہیں لاہور میں ان کا انتخال ہوا منٹو نے بہت سارے افسانے اور ڈرامے لکھے ہیں منٹو دبلے پتلے میانا خد چمپی رنگت رکھنے والا انسان تھا تیز و ترار خود پرست اور بے وقوفی کی حد تک خود اخینی کا شکار آدمی تھا انگریزی عدب میں بھی ماہر تھے منٹو تحریر کے علم برداروں میں سے ایک نام تھا سعادت حسن منٹو پنجاب کے ایک مصنف کا اکلوتا فرزن تھا دولت مند گھرانے کا بچہ تھا لیکن جو بگڑا خوب بگڑا اتنا بگڑا کہ شیخی مغرور اکڑ بد زبان بد تمیز اور ہر خید و بند سے نکل کر خود کو بالاتر سمجھنے لگا نہ مذہب کی خید تھی نہ عدب کی تہیزیب کی تبازات آزاد تھا اس لئے جو من میں آتا وہی کرتا اور اپنی ہی چلاتا اور سناتا کہ اکثر لوگ اسے مل بیٹنا پسند نہ کرتے تھے بلکہ سب کو معلوم ہوا کہ منٹو بڑا کٹر کمیونسٹ ہے اور مسلم انورسٹی سے اسے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ تم کو دیکھ ہے علی گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ اپنے گھر امرسر چلا گیا گھر والے بھی اس کے باغیانہ خیالہ سے بے زار تھے اس لئے ان سے بھی تعلقہ ٹھیک نہیں تھے علی گھر سے نکل کر اس نے ہیمایون کی ایڈیٹر کی نوکری کر لی پھر ساخی کے لئے لکھنے لگا اپنی ہر تحریر کے لئے پیسے لیا کرتا تاکہ اپنا خرچہ پانی نکل سکے مگر جب آل انڈیا ریڈیو دیلی کی ملازمت مل گئی تو اس نے لوگوں سے پیسے لینے بند کر دیے پھر حالی کے زمانے میں دوسروں کے جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالنے کی تک نوبت آگئی منٹو کی خابلیت اس کی ذہانت چٹخارے دار زبان کا برجستہ استعمال تھی منٹو کبھی ہاتھ سے لکھنا پسند نہ کرتا بلکہ فوراں ٹائپ رائٹر پر پیپر چڑھا کر ٹائپ کرنا شروع کر دیتا آل انڈیا ریڈیو کے لئے اس نے کئی ڈرامے فیچرز لکھے اس کے خیالات کی رفتار کا ہمیشہ انگلیا ساتھ دیتی اور سوچ کر رفتار سے وہ ٹائپ بھی کرتا تھا منٹو اپنے تخلیخات خیالات اور اشتراکیت کا ایک خابر انسان تھا ہر تحریر اور افسانے میں اس کی زبان کی تلخی کرواہٹ نشتر بن کر ابر کر آتے اور اس کے اپنے اخین و ایمان کی ترجمانی کرتے جس وجہ سے اس پر کئی مقدمیں خائم ہوئے اکثر اسے لاہور سے ممبئی اور ممبئی سے لاہور کوٹ میں پیشی کے لئے سفر کرنا پڑتا اور ساتھ میں گوائیاں ہوتے اور ہستے ہستے باہر آ جاتا اور یہ سفر نہ ہو کر عدبی سفر اور عدبی محفیلے بن جاتے اور لوگ خوب مزے لیتے حکومت پنجاب کے پریس ایڈوائزر چودری محمد حسین نے جتنے مقدمات منٹو پر دائر کیے شاید کسی نے دائر نہیں کیے ہوں گے ہر بار یوں ہوتا کہ منٹو دوسری تیسری پیشک پر بری ہو جاتا اور شی سے پھر غرور انداز میں کوٹ سے نکل جاتا منٹو کی باتیں بڑی دلچسپ تھی منٹو محسوس کرتا تھا کہ اس سے بہتر لکھنے والا کوئی اور نہیں اس لئے وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا اور آخری دنوں بیماری نے اسے چلچڑا بنا دیا تھا سبھی کے ساتھ جھگڑے کرتا اول انڈیا ریڈیو میں اوپیندر نات عشق اور دیویندر ستیارتی کے ساتھ ہمیشہ جھگڑے ہوتے تھے اور چند لوگ مو پھر لیتے مگر چند لوگ پیچھے سے اس کی دشمنی کرتے تھے منٹو ہمیشہ سبھی کے ساتھ بد سلوکی کے ساتھ پیش آتا تھا جو دل میں آیا سنا دیتا بھلے سامنے والا بھلا مانے یا برا مانے منٹو کے احمد شاہ بخاری سے ہمیشہ جھگڑے ہوا کرتے تھے احمد شاہ بخاری منٹو سے کہتے دیکھو میں تمہیں اپنا بیٹا مانتا ہوں اور تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں منٹو فوراں کہہ دیتا مگر میں آپ کو اپنا باپ نہیں مانتا احمد شاہ بخاری جب بھی منٹو کو دیکھتے برا مو بنا کر چلے جاتے شیخی بگارنا منٹو کا پیدائشی حق تھا دوسروں کی شیخی سنتا تو فوراں ٹانگ کھینچ لیتا نون میم راشد نے جب اپنی نظم اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے سنانا شروع کر دی اور کہا کہ دیکھئے اس نظم میں میں نے ڈانس کا روم رکھا ہے تو منٹو نے فوراں کہا کونسا ڈانس رمبا سمبا کتھا کلی کتھک یا منی پوری کیا فراڈ کہیں گا فراڈ کا لفظ منٹو کا تکیا کلام تھا منٹو بڑا سخت مزاج والا تھا اگر وہ نرم دل والا تھا جب اس کا بچہ مر گیا تو بڑا غمغین تھا منٹو شراب بہت پتا تھا منٹو بڑا ذہین والا عدمی تھا اگر ذرا کوئی اپنی حج سے بڑھتا تو وہ سمجھتا کہ یہ شخص میری توہین کر رہا ہے مجھے احمق سمجھ رہا ہے دل میں بات رکھنے کا وہ خاہل نہیں تھا منٹو مہنے میں تیس چالیس ڈرامے اور فیچر لکھ دیتا تھا منٹو شراب بہت پیتا تھا شراب پی پی کر اپنی طبیعت خراب کر لی تھی اور آخر عمر میں منٹو کو شراب نے ختم کر دی اور وہ خون تھکتا ہوا لاہور کے اسپتال میں مر گیا اس کی لح مزار کے بارے میں اس نے خود لکھا ہے یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے اس کے سینے میں افسانہ نگاری کے سارے اسرار اور رموز دفن ہیں وہ اب بھی منٹو کے نیچے سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا اس طرح یہ سبق میں مصنف منٹو کی زندگی کے بارے میں بتایا ہے موسیقی 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 موسیقی